سرزد ہوا کون سا ساتھا سرزد ہوا کہ ستر دن کے اندر اندر سب سوپر سیٹ کر گئے علی پر تشریف سوچو سوچو غور کرو اب بھلا یہ تفکرون تمہیں کیا ہو گیا ہے تم تدبر کیوں نہیں کرتے تاقل کیوں نہیں کرتے غور کیوں نہیں کرتے ستر دن پہلے علی اتنا بلند کے نعمتیں تمام ہو رہی ہیں اللہ راضی ہو رہا ہے اور ستر دن گزر کر جب ایک درواز دن آتا ہے تو تاریخ میں علی کے دروازے پر لکڑیا ہیں علی کے دروازے پر دھمکیا ہیں اور میں خلافت علاوہت کی بات نہیں کرتا بہت چھوٹی بات ہے علی کی شان میں روتا اس بات کو علی کے دروازے پر لکڑیا بہت چھوٹی بات ہے علی پھر کبھی اس کروں گا علی کے دروازے پر دھمکیا ہیں کلمہ پڑھنے والے دروازے پر آگ لگا رہے ہیں اور رسول کی اکلوتی بطول بیٹی آہاں رسول کی اکلوتی بطول بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے ارے تم اس گھر کو جلا دو گے اس گھر میں نبی کے نواسے رہتے ہیں نبی کی بیٹی رہتی ہے نبی کا داماد رہتا ہے شبلی نامانی کے لفظ ہے جلانے والے کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور عزدہ داروں سید ہوں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں ہمارا گھر لٹا ہے اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں عزدہ داروں جلانے کی دھمکی نہیں دی گئی بطول کی عزت کی قسم دروازہ جلایا گیا اور جلے ہوئے دروازے کو ٹھو کر اس طرح ماری گئی میری ماں بینوں میری ماں بینوں اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے اللہ تمہارے سوال سلامت رکھے پردہ دار خواتین جب دروازے پہ کوئی آتا ہے تو دروازے کے پیچھے سے بات کرتی ہے نا اور دروازے کے پیچھے خاتون ہے تو اس خاتون کی پشت پر پھر دیوار ہوتی ہے نا بطول اسی طرح دروازے کے پیچھے کھڑی تھی جلتا ہوا دروازہ جو بطول پہ گرا دیوار اور دروازے کے درویا ہم علا تمہیں سلامت رکھے ہم علا تمہیں گوئی غم نہ دے سنو میرا شہید بھائی شہید بھائی جو قدم قدم پہ ہمیں یاد آتا ہے محسن نقوی محسن نقوی شہید کہتا تھا اکثر وہ یہ جملہ بڑی کمر ٹوٹ گئی ہے ہماری محسن شہید کی وجہ سے وہ کہتا چلتا ہوئے دروازہ میری بی بی کے جسم پہ ایسا گرا کہ بطول نے گرے ہوئے دروازے کے نیچے دب کر آوازی فضا جلدی آ میرا محسن شہید بس اس سے بڑی ماتم اور میں بھائی میں مسائب پڑھوں تم کہتے تھے جلدہ کرنا مولا تمہیں کوئی غم نہ دے حجرکم اللہ جلتے ہوئے دروازہ جسم پہ گرا آوازی گرے گرے فضا جلدی آ میرا محسن شہید ہو گیا فضا دوری ہوئی آئی جلدے ہوئے دروازے کو بطول پر سے اٹھایا شہیدہ دی کو کنیز نے اٹھایا فضا کہتی ہے بطول بی بی اٹھو جناب فاطمہ کہتی ہے فضا مجھے آہستہ اٹھا میرا پہلو زخمی ہے میرا پہلو زخمی ہے عددار ہو اس طرح سہارہ دیا اس طرح ساب جملہ اگر سن سکو تو سن لینا برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا عددار ہو میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ حق تھا یا نہیں تھا فاطمہ کو فدق کوئی دیتا نہ دیتا ارے کوئی حق دیتا نہ دیتا میں تو اس لیے روتا ہوں کہ چار گھنٹے رسول کی بطول بیٹی مسلمانوں کے دربار میں کھڑی رہی کسی مسلمان نے یہ نہ کہا بیٹھ جائے موسلا آپ بڑے رقیق و قلب مومن ہیں اللہ جانے کیسے برداشت کریں گے جملہ چار گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد بطول محروم واپس آگئی عددار ہو یہ سوچ کرویا کرو شہدادی فاطمہ کے مسائب پر کہ بطول کسی ضعیفہ کا نام نہیں ہے بطول رسول کی اٹھارہ برس کی اٹھارہ برس کی ضعیف بیٹی کا نام ہے جس کے لیے بی بی زینب کہتی ہے میری ماں کو ضعیف ہونے میں سال نہیں لگے دربار میں گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے واپس آئی ہی تو بال زفید جدا کلا جدا مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عددار ہو چند جملے ہیں اگر میں پرسکا تو شاید درو دیوار بھی یہاں کے پرسا دیں گے سید ربو محمد عزوی اور ان کی اہلیہ کا یہ حق ہے اللہ ان کے بچوں کو اور محمد کو ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے لو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں عددار ہو شاید یہ جملہ بہار چتنا جملہ ہو عددار ہو بطول جب واپس پلٹی ہے نا محروم دربار سے سب سے پہلے بڑے بیٹے حسن نے دامن پکڑ کے پوچھا اممہ اممہ حق لے آئی مصرح آئی اممہ تم دیکھنا اممہ حق لے آئی نانا کی امت سے بطول آج اتنے جلال میں ہے حسن کو کوئی جواب نہیں دیا دامن چھڑایا آگے بڑھی لادلے بیٹے حسین نے پوچھا اممہ جب سوال کرنا نہیں آتا تھا سمجھو سمجھو خدا کے لئے جلاک اللہ ہاں یہ حق ہے رونے کا اور میرا نوجوان مولا تو یہ سلامت رکھے یہی حق ہے رونے کا مولا تمہیں دشمنوں کی نظر بس سے بچائے میرے بھائی تو برداشت نہیں کر رہا سنکا اممہ جب سوال کرنا نہیں آتا تھا تو دربار میں گئی تھی کیوں حسنہ بھائی آپ چپ ہو جائیں اور موجزہ دیکھیں بطول کا عزدہ دارو میرا بھائی پوچھ رہے ہیں میرا آقا حسین نے پوچھا اممہ جب سوال کرنا نہیں آتا تھا اممہ تیرے دروازے پر تو فرشتے سوالی بن کر آتے تھے آج حسین کو بھی کوئی جواب نہیں دیا دامن چھوڑایا آگے بھر گئی ہم میری ماں بینیں جملہ سنیں اور ماتم کریں اب جو بیت و شرف میں گھر میں داخل ہوئی ایک چھوٹی سی بچی نے ماں کے قریب جا کر فاطمہ کی گلے میں باہیں ڈال کر ایک جملہ کہا اممہ آپ دربار اور اتنی دیر اممہ تم کر لو جو سمجھ گیا ہے اممہ آپ اممہ آپ دربار اور اتنی دیر وہ بطول جس نے حسن کو جواب نہیں دیا تھا حسین کو جواب نہیں دیا تھا جب بطول کی بچی نے یہ جملہ پوچھا اممہ تو دربار اور اتنا دیر ایک مطبع زینب کی پیشانی چونکے کہتے ہیں زینب سب مجھ سے دربار کا پوچھیں تو نہ پوچھ اممہ تم کروزہ دارو بس ہو گئی مجلس ہم مجھے اور کچھ نہیں کہنا زینب سب مجھ سے دربار کا سوال کرے بس تو سوال نہ کر زینب کہتی ہے اممہ میں کیوں دربار کا سوال نہ کروں سنو گے فاطمہ کہتے ہیں زینب اتنا سمجھ لے دربار کی ابتداء میں کرائی آہاں روتے 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 اب کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے زینب دربار کی ابتداء میں کرائی دربار کی انتہا تجھے کرنا ہے میرے تیرے دربار میں فرق یہ ہے زینب میں مدینہ کے دربار میں گئی کیا سن رہا ہے تو تو شام کے دربار میں جائے گی سنو گے جملہ میری ماں بہنو زینب جب میں دربار میں گئی میرے سر پہ چادر تھی میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے زینب جب تو دربار میں جائے گی تیرا سر کھلا ہوگا آخری جملے تیرے ہاتھ پسے گردن سے بندے ہوئے ہوں گے نو سو کرسی نشین ہوں گے تخت پہ یزید ہوگا تشت میں حسین کا سر ہوگا ایک رسن ہوگی بارہ گلے ہوں گے سب سے آگے تیری چار برس کی سکینہ آہا ہاں حضر دارو سب سے آگے بہت دو جملے بہت مجلس ہو گئی دو جملے سن لیں اگر برداشت کر سکیں تو علامہ مجلسی علیہ الرحمنہ نے یہ جملہ لکھا ہے سب سے آگے سکینہ چار برس کی سکینہ کبھی اپنا ایک پاؤں اٹھاتی ہے کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتی ہے بہت بڑا دلوالا سمجھوں گا اس مجلس میں جو یہ جملہ برداشت کر کے یہاں سے چلا گیا ورنہ بستر پہ بھی یاد آئے گا تو روئے گا مومن یہ جملہ سن کر ارے سجاد نے سے جب بھی کسی نے سوال کیا مولا مسائب زیادہ کہا کیا کہا ہشام 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 ہشام